اسلام علیکم میں ہوں شبیر میر آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا لینز ناظرین اس وقت میں جہاں پہ چل رہا ہوں یا موجود ہوں وہ جگہ نگرل ہے اور میرے پیچھے آپ یقناً دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بوڑ ہے ددی جواری پارک یہ پارک ددی جواری کے نام سے تعمیر کیا گیا تھا سابق حکومت پاکستان مسلم دیگ نون کی حفظ رحمان کے دور میں یہ پارک تعمیر ہوا تھا لیکن آج ہم یہاں پہ اس پارک کے حوالے سے نہیں بلکہ اس وارٹر چینل کے حوالے سے بات کرنے کے لئے یہاں پہ موجود ہیں یہ جو وارٹر چینل ہے اس کو گلگت کی زبان میں کھرینی دلجہ کہا جاتا ہے یعنی دو چینلز تھے آجینی دلجہ اوپر والا چینل وارٹر چینل اور کھرینی دلجہ نیچے والا وارٹر چینل تو یہ وارٹر چینل بہت تاریخی ہے ددی جواری کے بارے میں جو ہمارے پاس تاریخی کتابوں میں جو آویلیبل ہیں چیزیں وہ یہ ہیں کہ سولہ سو بیس باس کتابوں میں سولہ سو تیس باس کتابوں میں بلکہ سترہ سو کی بیوات ہے تو یہ کوئی بیس چالیس سال ددی جواری نے گلگت بلتستان میں ہوکمرانی کی اور ان کو پہلی خاتون رولر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے ان کے دور میں یہ جو دو جو وارٹر چینلز ہیں یہ ان کا کام ہوا یہ بنائے گئے اور اس کی وجہ سے جو گلگت کا شہر ہے جس میں کشروٹ ہے نگرل ہے جہاں پہ اس وقت ہم کڑے ہیں بلکل بیچ میں اور مجینی محلہ ہے اور اس سے پھر سہراب ہوتے ہوئے آگے سونی کوٹ وغیرہ یہ تمام ریاض ان چینلز کی وجہ سے آباد ہوئے اور آج یہاں پہ جتنی بھی آبادی ہے جتنی یہاں پہ کاش کی زمینے ہیں اگرچہ آپ تو بہت کم ہو گئی ہیں یہ ساری انہی وارٹر چینلز کی مطمئنی بنات ہیں اب اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وارٹر چینل تاریخی اعتوار سے اس کی کوئی دورہ نہیں بڑی امپورٹنس ہے لیکن کیا اس کا جو اس کی تاریخی امیت عوام کو یا ٹورسٹ کو یا ٹورسٹرم کے حوالے سے اس کو ہم کیپٹلائز کر سکیں یہ ایک الگ پہل ہوئے لیکن اس چینل کو آج ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کی حالت ازار کچھ خاص نہیں ہے بہت ساری یہاں ساتھ ہے آپ کو ورکشاپس ملیں گے گاڑیوں والے جہاں پہ دونوں سائیڈوں پہ ورکشاپس ہیں پلس سروس سٹیشن ہیں عام دکانیں ہیں جہاں سے جو گندگی اور گدلہ پانی ہے وہ اسی وارٹر چینل کے اندر جاتا ہے یہ پانی پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آج سے 20-30 سال 40 سال پہلے بھی لیکن اب حالت یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ہی گند ہے پانی بظاہر آپ کو لگے کا پانی ہے لیکن سمل سے لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈیزل بیہ رہا ہے خیر ڈیزل تو نہیں بیہ سکتا ہے پاکستان میں ڈیزل اتنا مہنگا ہے تو بہرحال بہت ہی اس کی حالت ازار مخدوش ہے کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ان دونوں چینلز کی صفائی نہیں ہو سکی ہے یہ تاریخی اعتبار سے ایک انتہائی گلگت بلتستان کے لیے اہم ہے آج بھی لیڈی جوار کی اسی طرح ہے جس طرح آج سے کوئی ایک دو ستی پہلے یہاں کے لوگ ان کو جانتے تھے تو اس حوالے سے ہمارے پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ خاصے